یہ گھرمی ہے اللہ بہت گھرمی ہے بھئی بہت گھرمی ہے فیچر میں کھڑے ہونا مشکل ہے لو جی اب اس میں ہم نے نمک مرچیں ہلدی مسالے سارا کچھ ڈال دی ہے اور بسمہ کی طبیعت ابھی تک بہت زیادہ خراب ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں برشا ویلکم کرتی ہوں کو منی چینل میں برشا ویلوگ میں اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو منی چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میں نے بڑی ہر ویڈیو ملتی رہے تو امید آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رہ کے اور آج کے نیو بلوگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں تو ٹائم ویس کے وغیرہ ہم کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ بہت مزک ہونے والا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھڑیوں کی جنمیں میں ضرور کشنا کش بنا رہی ہوں گی جی جیسے کہ آپ سمجھدار ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں کیا کیا آج ہم بنا رہے ہیں آلوگ گوشت اور آپ کو پتا ہے بسمہ بیمار ہو چکی ہے ٹھیک ہے بسمہ نے لگایا تھا کلر اور بسمہ بیمار ہو گئی ہے بسمہ کیا کیسی ہو اب تمہارا کلر سہی نظر آ رہا ہے اب درمان بیٹھا ہو بھائی خارش کر رہا ہے بسمہ کیسی ہو بسمہ کیسی ہو بسمہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کلر لگانے سے اب میں نے یہ پیازوں کو کٹ لیا ہے اب میں نے اس میں گی ڈال دیا ہے اب یہ براؤن کرتے ہوں اس میں باقی مسائلہ ڈالتے ہیں ابھی میرے پیازوں ابھی براؤن نہیں ہوئے ہیں ابھی یہ میں کٹتی ہوں کیونکہ میں نے لیٹ ہو گئی تھی میں نے پیاز براؤن کر رہی ہے میں نے مسائلہ اس کا بنا لیا ہے اور یہ تنی گرمی ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے کچھن میں کھڑے ہونا مشکل ہے یہ میرے پیاز ہی براؤن ہو گئی ہے اس میں میں نے مسائلہ ڈالتے ہیں اب یہ بھی کوئی لائٹ براؤن سے ہوئے ہیں ہاں لائٹ براؤن سے ہوئے ہیں اس میں میں نے درک اور تھوم کا پیسٹ بننا کے ڈال دی ہے کھوٹ کے ڈالا ہے میں نے کھوٹ کے میں نے مسائلہ ڈال دیا ہے میں نے مسائلہ ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال رہا ہے تاکہ اچھے سے بھونہ جائے گوشت اس کے بعد پھر ہم کو یہ پیسٹ کریں گے لو جی اب اس میں ہم نے نمک مسائلہ سالا کچھ ڈال دیا ہے اب میں نے آپ کو اس لیے نہیں دکھائے کیونکہ میں اکیلی ویڈیو بنا رہی ہوں کیامرامن کوئی ہے نہیں تو من کا چلو میں نے چکن سے اچھے طریقے سے بنا رہی اب اس میں بس ایک پوائنٹ رہ گیا مطلب ایک چیز رہی ہے آلو ڈالنا ٹھیک ہے آلو کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ چکن کی خالت ہے مطلب کہ اس چنہ ہو گیا ہے چکن اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے بھونہ ہے اچھے طریقے سے پیاس نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا ابھی صحیح سارے یہ اس میں آلو ڈال دیئے اب یہ آلو اس کے ساتھ ہی نا گھل جائیں گے تھوڑے سے پھر اس میں ہم پائن ڈالتے ہیں اب جب یہ تھوڑا ایسا صحیح ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ تو میں اکیلی اوپر سے گرمی ہے بخلاگ ہی ان سے پولا نہیں جا رہا یہاں پہ ہمارا کولر پڑا ہوا تھا اور وہ کولر ہمارے اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے اور بسمہ کی طبیت ابھی تک بہت زیادہ خراب ایک میں نظر آئے پنڈی گونا سکون نہیں ہے چپو یہاں پہ کیا کر رہی ہو پیچھو یہ دیکھیں ہماری زوئی ہے جی اور زوئی کی بلدی گوشت ڈال اچھا ہمارا کولر یہاں پہ وہ پیچھے رکھا گیا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا وہ ہے سٹور روم تو کچن کا چھوٹا سا سٹور روم ہے یہ اوپر کر کے بنا ہوا ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اوپر کر کے بنا ہوا ہے یہ کچن کا سٹور روم ہے تو وہ کولر رکھ دیا ہے اس لئے اوپر رکھ دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں بلد بہت زیادہ آیا ہے تو ہم نے اوپر رکھ دیا ہے اور اس نے نا کرنٹ مارا تھا بات کیا ہے تو اس وقت سے ہم نے اوپر رکھ دیا ہے اب یہ کتنی کنمی لگڑی ہے چھنڈی ہوا بھی نہیں ہے اور ہم بیٹھے اوپر سے بسمہ کی صحت خراب ہو گئی ہے میں نے سالن بنا آیا بنا رہا تو میں بسمہ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کھانا کھائے گی کے نہیں پھر میں آپ کو بتاتے گا کھانا نہیں کھاؤ گی کیوں کیا اب بسمہ کے لئے کھچری بنانی پڑ لی فادمہ کیسی ہو فادمہ اتنے دن کھاں پہ تھی ہاں ممہ کھاں پہ تھی ممہ بولو ہیلو ہیلو فرینڈ ہم بولو ہیلو 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 بسمہ کے حالہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بیمار ہے بسمہ کو لگ گئی نظر اتنی پیاری میری بہن ہے کہ میری بہن کو لگ گئی نظر اور اس کے بالوں کا رنگ دیکھیں آپ کیا حسن جمیل ہو رہا تو اب تم ایسا کرو کوکمو کھالو اپنے وہ تو تم بڑے شوق سے لے گئی دکھا رہا ہوں آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتی ہوں کیا بسمہ کا لیٹس آئی فون واو کیا بات ہے بسمہ تمہارا آئی فون تم نے ہمیں بتایا نہیں کتنا پیار آئی فون ہے تمہارا بسمہ یہ دیکھیں نیو آئی فون چھوٹا سا مینی آئی فون بٹنا والا بٹنا والا دیکھو اہم ہی نہیں ہے گا غریب بسمہ کھالی ویٹ کیا شم پیری ہے بسمہ کو میں نے منہ کیا فاتمہ فاتمہ کیسی ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو اس نے کبھی بھی نہیں بچاری نے پی میں اتنی ڈسپوئنٹ ہو چکی کہ میں نے سالن اتنی مینے سے بنایا تھا لیکن بسمہ ایک دانہ بھی نہ اس میں سے کھا پائے گی کیونکہ اس کو صحت خراب ہو چکی ہے چلے خیل کوئی بات نہیں جی تو ہمارا سالن پند کے تیار ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے تنی مینے سے بنایا ہے بغیر کسی کی مدد کی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا آلو گوشت ہے اس میں میں نے تھوڑا سا شوربہ رکھا تھا کیونکہ آلو گوشت شوربہ والا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آلو گوشت اور یہ میں نے تھوڑا سا گانشن کیا اپنے حساب سے تھوٹا شوٹا سا تو یہ بن چک ہے میرا آلو گوشت جی تو فرینڈ ہمارا آلو گوشت بن کے تیار ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی خشبو واری آپ کو بھی جاری ہوگی تو آج کا ویڈیو یہیں تک تھا ٹھیک ہے تو امید آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا چھوٹا سا مینی ویڈیو تھا آلو گوشت بنانے کا تو انشاءالا ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ میرے چاندوں کو زیادہ سیئر کریں سبسکرائب کریں میرے واشنم کروا دیں میرے ویڈیو کو پورا دکھا کریں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک لیے لافیز اپنے بہت زیادہ کیا رکھیں گا بائ بائی تب تک لیے